السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ العظیم وصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد معزز ومحترم ناظرین وسامعین دینی اور اسلامی بھائیو ماہ رمضان کی مناسبت سے ایک سوال کا جواب لے کر حاضر ہوا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سے انتظامات اللہ رب العالمین رمضان کے آتے ہی فرماتا ہے کہ ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں لوگ قرآن کی تلاوت میں مصروف نظر آتے ہیں اپنے مالوں کی لوگ زکاة ادا کرنے لگتے ہیں صدقات و خیرات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی اللہ تعالیٰ وہ کون سے انتظامات فرماتا ہے جن انتظامات کی وجہ سے دنیا کا ماحول بدل جاتا ہے اس سوال کے جواب میں ارض یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرنے کے لئے اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لئے اپنے بندوں کو اپنی جنت کا مستحق بنانے کے لئے پانچ خصوصی انتظامات فرماتا ہے سنن ترمیدی کی حدیث نمبر 682 ہے جس حدیث کے اندر ان پانچ باتوں کا تذکرہ موجود ہے نمبر ایک جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے رب العالمین اپنے بندوں کے لئے جنت کے تمام دروازوں کو دیتا ہے اور جنت کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا تاکہ رب العالمین کے گنہگار بندوں کو بھی اس بات کی امید ہو جائے کہ اب اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اسی لئے رب العالمین نے رمضان کا مہینہ آتے ہی جنت کے تمام دروازے کھولوا دیے رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی رب العالمین دوسرا انتظام اپنے بندوں کے لئے یہ کرتا ہے کہ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اور رمضان کے مہینے میں جہنم کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا تاکہ رب العالمین کے گنہگار سے گنہگار بندوں کو اللہ کی رحمت کی امید ہو جائے وہ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہم کو جہنم میں داخل نہیں کرنا چاہتا اسی لئے تو رب العالمین نے رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی جہنم کے تمام دروازوں کو بند کروا دیا ماہ رمضان شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے تیسرا خصوصی انتظام یہ کرتا ہے کہ سرکت شیاتین اور جنوں کو قید کروا دیتا ہے اصفدت شیاتین ومردت الجن شیاتین اور سرکت جنوں کو اللہ تعالیٰ قید کروا دیتا ہے تاکہ اللہ کے بندے یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تُو نے جنت کے دروازے تو کھولوا دیے جہنم کے دروازے بند کروا دیے لیکن شیاتین کو تُو نے چھوڑ رکھا ہے یہ ہمیں جنت کے راستے پر چلنے نہیں دیتے اس بہانے کو بھی ختم کرنے کے لئے رب العالمین سرکت شیاتین اور جنوں کو قید کروا دیتا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی رب العالمین اپنے بندوں کے لئے چوتھا خصوصی انتظام یہ کرتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ایک اعلان کرنے والے کو منادی کرنے والے کو بھیجتا ہے وہ اعلان کرنے والا رب العالمین کی طرف سے اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل اے نیکیوں کے طلبگار نیکی کے راستے میں آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو ویا باغی الشر اقصر اور اے گناہوں کے رسیہ لوگو اور اے گناہوں کے متوالو گناہوں سے محبت کرنے والو اس مقدس مہینے میں اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ یہ اعلان رب العالمین کی طرف سے آسمان دنیا سے ایک فرشہ کرتا ہے جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور اس اعلان کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو باخبر کر دیا تاکہ کوئی امتی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے بتایا نہیں گیا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتی ہے ایک اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ اے نیکیوں کے طلبگار نیکی کے راحت سے میں آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے کی کوشش کرو اور اے گناہوں کے رسیہ لوگو اس مقدس اور محترم مہینے میں اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی رب العالمین اپنے بندوں کے لئے پانچوہ خصوص انتظام یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی رمضان کی ہر رات اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے جو رمضان کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں رمضان کی راتوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رمضان کے دنوں میں روضہ رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت رب العالمین سے طلب کرتے ہیں ایسے بہت سارے مخلص بندوں کو سچی توبہ کرنے والے بندوں کو رب العالمین آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے ناظرین اکرام آپ نے سن لیا کہ یہ پانچ خصوصی انتظامات رب العالمین اپنے بندوں کے لئے رمضان کے مہینے میں فرماتا ہے لیکن بندے رمضان کا مہینہ ختم ہوتی کیا کرتے ہیں اپنی نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں قرآن کی تلاوت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں دیسے پہلے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے پھر دوبارہ گناہوں کی زندگی گدارنا شروع کر دیتے ہیں یقیناً رمضان کا مہینہ اللہ کا ایک عظیم نعم ہے عام نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا اسی طرح سے رمضان کی نعمت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تمہاری زندگیوں میں تمہیں کتنا رمضان ملا تم نے کتنے رمضان کی قدر کی رمضان کے کتنے مہینوں کی تم نے قدر کی عزت کی اور اس میں رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں آنے والا ماہ رمضان نصیب فرماؤں اور ہمیں اس کا قدر اور اس کی احترام اور عزت کرنے کی توفیق ادا فرماؤں اور ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزادی کا پرمانہ ادا فرماؤں اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرماؤں آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم وصلہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ